موجودس ٹیچرز اور میرے پیارے عصیر ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استقبال رمضان جناب سے رمضان اسلامی مہینوں میں نوہ مہینہ ہو یہ بہت بابر کو تو بہاروں مہینہ ہے رمضان اس ماہ کو تماما فضیلتوں کو دیکھتا ہوئے مسلمانوں کو عبادت کا خاص اعتمام کرنا چاہئے اس خاص عبادت کو روزہ کا جاتا ہے روزہ ہے ایسی عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ہر کام کو انجام دے سکتا ہے اور کاموں میں مجھگور ہوتے ہوئے بھی سواب ملتا رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح قدر والا منائے آمین حدیث نبی میں ہے کہ احلاقہ برباہ تک شخص ہوا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزہ رکھ کر اپنے آپ کو نبکشوائے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی حکم دیتے ہیں نیادی والوں کو حکم دیتے ہیں کہ تیر مرتبہ آواز دے ہے کوئی ماننے والا جسے میں اتا کروں ہے کوئی مقفیت چانے والا جس کی میں مقفیت کر دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ کر دوں حضور صحیح قدر فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو پتا چل جائے کہ یہ ماں کتنی رحمت اور عظمت والی ہے تو وہ خواہش کرے کہ کار سالہ سال رمضان ہی رہے آنکھیں میں عرض کروں گی کہ اللہ تعالی ہمدر رمضان کا احترام کرنے اور روزہ رکھنے والا بنائے اور ایمان پر قائم رکھیں آمین